السلام علیکم ناظرین میں محمد امیران اور آپ دیکھنا ہے اردو چینل تعلیم دنیا ناظرین آج کے میرا موضوع ہے اردو لکھنا کس طرح سکھا اور میرا ویڈیو کا پارٹ امر ایک سو اکیانوے ہے اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں سکھانے والا ہوں جو کہ کاف گاف اور دچشمیہا جو بن کے بند گاف اور دچشمیہا مل کے جو بنتا ہے گاف محال لگا گھا اس چیز کو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے ہم الفاظ کو کس طریقے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک ضرور دیکھنا ہے اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کے آل ضرور کر دے تاکہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہاں پہ دیکھیں گاپ فتوچشمیہا ملکے ہو گیا گاپ مہا لگا گھا پارٹ نمبر 191 ہے اب ہم یہاں سے الفاظ کو بنانا چالو کرتے ہیں جیسے کہ ہم لکھتے ہیں اس ویڈیو سے پہلے گاپ مہا لگا گھا 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 گھر گھر اس کو ہم ملائیں گے بلکل آسان ہے اس طریقے سے گاپ مہا لگا گھا 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 گھر گھر اور اس طریقے سے ہم لکھیں گھا 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 واپس گھو گھڑاレسجور گھا گھڑا اس کو ہم کس طریقے سے ملائیں گے ڈpres盤 SSD گھوڑا گھڑا اس کمیٹی سکر کیسے ملائیں؟ بیک گرونڈ کے اندر اتنا ڈیشٹرپ کرتا نہیں یہ لوگ بتانے کیا بتائیں؟ میرا گھر جو ہے آخر اثر میں روڈ کے بغل میں ہیا ہے اس وجہ سے اتنا ڈیشٹرپ کرتا ہے یہ ہو گیا گھڑا گھاپ مہا لگا گھا ڈڑا ڈڑا گھڑا یہ بھی ہو گیا اب ہم لکھتے ہیں گھاٹ یہ ہو گیا گھاٹ اس کو ہم ملائیں گے اس طرح سے گھاپ مہا لگا گھا گھاٹ گھاٹ اس طریقے سے اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں گھاس اس کو ملائیں گے اس طریقے سے یہ ہو گیا گھاس اسی طریقے سے ہم لکھیں گے گھاگڑا گھاگ را گھاگ را اس کو ہم ملائیں گے یہ ہو گیا گھا یہ گھا یہ گھاپ را الیف گھاپ دوچشمیہا الیف کیا ہو گیا گھا ہو گیا گھا ہو گیا گھاپ دوچشمیہا را الیف گھرا گھاگ را ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی الفاظ بن گیا اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں گھا ٹی گھا ٹی اس کو ملائیں گے اس طریقے سے گھا ٹی یہ بھی ہو گیا اب اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں گھا ٹی نا اس کو ملائیں گے اس طریقے سے گھاپ مہا لگا گھا 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 واپس گھو میم ساکین نون الیف زبرنا کیا ہو گیا گھوم نا اسی طریقے سے ہم لکھیں گے گھوم تے گھوم تے اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے گھوم تے یہ بھی ہو گیا اب میں لکھتے ہیں گھر نے گھر نے اب یہاں پہ دیکھیں چھوٹی آگا میں استعمال کیا لیکن یہاں پہ بڑی آنا چاہئے کیونکہ گھاپ مہا لگا گھا 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 یا زبر گھے تو یہاں پہ بڑی آ جب بھی کسی حرف کے اندر مل جائے گا اگلے والے حرف کے اندر جب ملے گا تو وہ چھوٹی آ کے اندر کن مات ہو جائے لیکن پڑھا جاگا بڑی آ کی طرح ہے اس کو ہم لکھتے ہیں گھر نے کیسے لکھیں گے اس طریقے سے گھر نے اس کو ہم گھرنی نہیں بول سکتے گھر نہیں بلکہ گھر نے یہ یہاں پہ جو ہے لکھا ہوں یہ بڑی آ ہے چھوٹی آ ہی لکھا ہوں لیکن وہ بڑی آ کی طرح ہے اس طریقے سے یہ بڑی آ لیکن یہ بڑی آ کی طرح ہے لیکن یہ بڑی آ جو ہے را کے اندر یہاں پہ مل رہا ہے جب یہ را کے اندر ملے گا تو یہ بڑی آ کا کوئی شکل نہیں ہے چھوٹی آ کا کھکل ہے تو یہ بڑی آ جو ہے لیکن پڑھا جائے گا بڑی آ کی طرح ہے تو گھر نے یہ کہیں کہیں ایسا الفاظ استعمال ہوتا ہون پر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے لیکن اکثر اور بیشتر چھوٹی یا ہی استعمال ہوتا ہے بڑی یا آخری کے اندر استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں گھومتے لاشت میں استعمال ہوا اس طریقے سے گھیر نے یہاں بھی دیکھیں لاشت میں بڑی یا استعمال ہوا تو یہ بیچ کے اندر جب بھی استعمال ہوگا تو وہ چھوٹی یا کی طرح لکھا جائے گا لیکن پڑھا جائے گا بڑی یا کی طرح گھیر نے نا یہاں بھی دیکھیں وہاں چاہیے چھوٹ بڑی یا لیکن یہاں پہ بیچ میں آ گیا تو بیچ میں آ گیا تو یہ را کے اندر ملے گا ہی ملے گا کیونکہ را اکیلا نہیں ہو سکتا وہ پیچھے والے حدہ کے اندر ملے گا ہی ملے گا تو یہاں پہ ہم ملانے کے لیے چھوٹی یا کا یہاں پہ استعمال کریں لیکن پڑھا جائے گا بڑی یا کی طرح اس طریقے سے گھر نا یہ بھی الفاظ ہو گیا اب ہم دوسرے الفاظ لیکھتے ہیں جس طرح بولتے ہیں نا گھلا ملا اس کو ہم لیکھتے ہیں گھلا ملا اسپلنگ ہو گیا اس کو ملاتے ہیں یہ ہو گیا گھلا میم لام علیف کیا ہو گیا ملا گھلا ملا یہ بھی الفاظ ہو گیا اسی طریقے سے ہم بولتے ہیں گھمن ڈی اس کو ہم کس طریقے سے لکھیں گے گھمن ڈی اس کو ملائیں گے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ملے گا یہ ڈال ہے یہ گاف ہے گھمن ڈی گھونس اللہ جو ہوتا ہے اس کو ملائیں گے اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں یہ جو نون آیا یہ ننگونہ کا کام کرے گا یہاں پہ جب بھی ننگونہ کسی اگلے والے حرف کے اندر جب مل جائے گا تو وہ نختے سے ہم پہچانیں گے جب ننگونہ الگ ہوگا تو ہم وہاں پہ نختہ نہیں دیں گے جب ننگونہ کسی حرف کے اندر مل جائے گا ہم وہاں نختے سے پہچانیں گے گھونس اللہ اس کو ملائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے گھونس اللہ یہ دیکھیں نون جو ہے سین کے اندر مل جائے تو اس کو ہم ننگونہ بولیں گے نون نہیں پڑیں گے گھونس اللہ کیوں کہ گھونس اللہ دیکھیں آواز جو ہے ناک کے اندر جاری ہے تو یہ ننگونہ کا کام کرے گا جب بھی آواز ناک کے اندر گنجے گی ناک میں گنجے گی تو وہ ننگونہ کا کام کرتا ہے گھونس اللہ تو یہ ہو گیا میں گاپ مہا لگا گھا گھا سے میں آپ کو سمجھایا یہ الفاظ سے یہ جو ہم کس طریقے سے الفاظ بنا سکتے ہیں گاپ مہا لگا گھا تو یہ میں آپ کو سمجھایا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور آپ لوگ ضرور بتائیں جو لوگ کمین کرتا ہوں میں ان کا کروے بنا کرے میں کمین کا جواب دوں اور پھر میں کمینیت بکس کے اندر اگر آپ لوگ بتائیں گے تو میں کمین کے لئے بے تو میں کروے بنایا کہ میں دانا میں کمین کے لئے بنا پشند گا تو میں تابعوں آگر آپ لوگ م Griffیں حیقت ان کا کمینٹ کا جواب دوں امیر کرتا ہم کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو دو گروپ کے اندر شیئر کرنا ہے ملتنگری ویڈیو میں اللہ حافظ